میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا اپنی اہلِ بیعت کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے چھوڑا ہے ان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے ایک شخص بالی ہونے سے لے کر انتقال تک کوئی نماز قضا نہ کرے ہر سال زکاة دے اور ہر سال حج کرے حقوق علیباد کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ کرے لیکن مر جائے اہلِ بیعت کے بغز پر وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا اس کی کوئی نماز اس کی کوئی زکاة اس کا کوئی حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں لیکن کمزوریاں رہ جائیں کوشش کرتا رہے کمزوریاں رہ جائیں پر حسنینِ کریمین سے پیار کرتا جائے ان کی ماں سے ان کے والد سے محبت کرتا جائے تو میرے محبوب نے فرمایا مِم مَا تَعْلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدًا مَا تَشَهِيدًا جو آلِ مُحَمَّد کی محبت میں دنیا سے گیا وہ سادہ نہیں گیا وہ تو شہادت کی موت مرا ہے تو شہید ہو کے دنیا سے گیا اہلِ بیعت اعصوہِ نور ان کی محبت ضروریات میں سے ہے رسولِ کریم علیہ السلام نے فرمایا جامعِ ترمیزی میں موجود ہے فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں دو بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں سہا ستہ کی روائے دو وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہ ہی تمہارے پاس نہیں آئے گی یا رسول اللہ وہ کون کون سی فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں اگر اہلِ بیعتِ نبوت کو تھامے رہو گے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہلِ بیعت کا تذکرہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا حسن اور حسین کو دیکھنا ان کو دیکھنا نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیعت منارہِ نور ہیں ان کی محبت ان کا پیار کیوں بھلا اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے ان کی صیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسولِ قریب میں خود بھرے ہیں ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر مسجد نبی کے ساتھ تھا اللہ کے رسول دن میں دو دفعہ جایا کرتے تھے پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں تو سیدہ فاطمہ تزہرہ فرماتی ہیں کہ آمینہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چار پائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندے پہ امام حسن کا سار ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سار اقدس ہوتا تھا اور فرماتی ہیں رات کو کبھی حسنین کری میں دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے تو حضور فرماتے ہیں لیٹ جاؤ آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا تو محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا صحیح بخاری میں موجود ہے تربیت پر توجہ دی امام حسین تشریف لائے ابھی عمر مبارک سات سال کے قریب تھی مسجد نبی میں صدقے کی خجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالگ اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے صدقے کی خجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبی میں یہ تربیت ہے یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی صدقے کی خجوروں کا ڈھیر تھا امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے نہ کوئی خجور اٹھا کے موں میں رکھ لی شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی کیونکہ یہ فاقہ اہلِ بیعت کا بڑا محبوب ہے مجبور نہیں تھے وہ تو خزانوں کے مالک تھے پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقہ کیا کرتے تھے یہ ان کی پساند افاقہ کرنا دیکھیں خجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی فرمائے حسین یہ صدقہ ہے یہ میری اہلِ بیعت کے لیے درست نہیں ہے حضور نے خود تربیت کی اور پھر سیدہ فاطمت الزہران نے نا اپنے بچوں کو تراشا ان پر محنت کی میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے ایسے ہی کوئی آدمی تین دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کامتی ہیں رمضان المبارک میں عبادت کی نیئے سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور مسلسل تین دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیں ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لاسکیں علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی آسان ہے اس کے پوچھے پوری ایک اس کے پیچھے فلسفہ ہے امام رازی کی تفسیرِ قبیر دیکھئے گا امام رازی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہوگئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو تین روزے رکھوں گی شفا ہوگئی روزے بھی رکھ لئے اور جب مولا علی شیرِ خدا روزہ رکھنے کے لئے بیدار ہوئے سیدہ فاطمت الزہرہ بیدار ہوئے تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے سات آٹھ سال کی عمر ہے امام جی آمنے بھی رکھنا ہے صبح خجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاکے چل رہے تھے کہیں سے میں جون لائے تھوڑے سے سیدہ فاطمت الزہرہ نے پیس کا روٹیاں پکائیں وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لئے بلکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید کی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں یہ تو روزہ کھلے گا لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹ کھٹا آیا ہوں کہت ہے فاکہ ہے اے رسول اللہ کے خاندان والوں میں یتیم ہوں کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لئے ضرور کھلے گا کیا یتیم کو روٹی ملے گی تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پر دے آئے خجور اور پانی سے افطار ہو گیا صبح پھر خجور اور دودھ سے روزہ رکھا امام رازی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پر کسی نے صدا دی کہا ہے رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں رات سے روٹی کھائی ہے نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا تیسرا دن پھر ہوا مجھے یوں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پر دیکھتے ہوں گے کہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک لگتا ہے کہ نظریں دروازے پر تھی این افطار کے وقت تین روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی ایک بھکاری نے صدا دی کہنے لگا میں قیدی ہوں آج ہی قید سے رہائی ملی ہے پہلے دن کسی کے دروازے پر صدا ملی ہے دی ہے روٹی ملے گی امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے خجور اور پانی سے افطار ہوا اور جیسے ہی مسجد نبی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمائے علی تیرہ فاطمہ کا حسن اور حسین کا تینوں دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے بڑا پسندیدہ